بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to royal embroidery آج آپ کو بریزے کے آرٹیکلز ہم دکھاتے ہیں بریزے کے ہٹ آرٹیکلز fully embroidered آرٹیکلز دھنک کے فیبرک کے اوپر اور پیشمینہ اول شال کے ساتھ بڑے زبردست آرٹیکل ہیں fully embroidered آرٹیکلز ہیں فرنٹ جو ہے وہ fully embroidered ہے بریزے کی جو ہے وہ overall کافی زیادہ demand رہتی ہے اور ہم سے بھی کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ بریزے کے آرٹیکلز ہمیں کب دکھائیں گے آج ہم اپنے کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ بریزے کے آرٹیکلز لے کے آئے ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے آرٹیکل نمبر ون کی طرف یہ آگیا جی اس کا فرنٹ دھنک کے فیبرک کے اوپر اس کا فرنٹ ہے یہ دیکھیں fully embroidered فرنٹ ہے یہ آپ فرنٹ کی آپ embroidery دیکھیں جس طرح اوریجنل میں تھی same to same ویسے کی گئی ہے دھنک کا جو فیبرک ہے بڑا فائن اور پریمیم فیبرک ہوتا ہے اور گف فیبرک ہوتا ہے اور اس کی overall demand بھی بہت زیادہ رہتی ہے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں ساتھ اس کے embroidered patches بھی ہیں دو دو پیچ دیئے گئے ہیں اس آرٹیکل کے ساتھ پیچ کی quality پیچ کی neatness اور length ڈٹو same to same ویسے ہیں جس طرح اوریجنل میں آئے یہ دیکھیں جی یہ اس کی plain back same color کے اوپر اس کی plain back آگئی دھنک کے فیبرک کے اوپر اور یہ اس کے سلیوز آگئے سلیوز بھی پھولی embroidered sleeves ہیں اور زبردست آرٹیکل ہیں جتنا اس کی آرٹیکل کی تعریف کی جائے embroidery کے لحاظ سے وہ کم ہے کیونکہ بریزے کے جو آرٹیکلز ہیں جو ان کی designing ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور embroidery کے وجہ سے تو یہ جانے جاتے ہیں اور یہ آگئی اس کی پشمینہ شال کتنی زبردست اور خوبصورت پرنٹنگ ہے اس کے اوپر اور پشمینہ شال کی قولیٹی آپ دیکھیں پرنٹنگ کی قولیٹ دیکھیں دیجل پرنٹنگ کی گئی ہے اس کے اوپر پشمینہ شال کے اوپر پانچ آرٹیکلز کا یہ مکمل سیٹ ہے اور کلر کامینیشن کی اگر بات کریں تو انتہائی زبردست کلر کامینیشن فل آپ فرنٹ دیکھیں embroidered فرنٹ ہے آپ کو embroidery بھی ذرا قریب سے کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ آگیا دھنک کیا فیبریک کا فرنٹ یہ اس کی بیک آگئی اور یہ اس کے سلیوز آگئے سلیوز کی اگر embroidery آپ کو دکھائی جا رہی ہے فلی embroidery سلیوز ہیں زبردست embroidery کی گئی ہے plane back ہے اور یہ اس کا plane trouser آگیا اور سب کے ساتھ آرٹیکل کے ساتھ پشمینہ کی شال دی گئی ہے digital پشمینہ شال یہ آگیا اس کا پشمینہ شال آپ پرنٹنگ دیکھیں کتنی فائن اور بہترین پرنٹنگ کی گئی ہے اس کے اوپر next آرٹیکل کی طرف move کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 3 یہ اس کا فرنٹ آگیا پانچ کے پانچ آرٹیکل جو ہے جن کی اگر ہم بات کریں تو fully embroidered ہیں پانچ آرٹیکل جو ہے وہ دھنک کے fabric پر تیار کیے گئے ہیں گف fabric ہوتا ہے اور دھنک کی جو ہے وہ demand جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ رہتی ہے یہ اس کی plane back آگئی front آپ کو دکھایا گیا اور یہ اس کے embroidered sleeves آگئے ایک complete آپ کو چیز دکھائی جا رہی ہے اس میں تو تھوڑا سا ویڈیو میں ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے لیکن یہ بسیکلی پنگ کلر ہے پچھا اور فائن کلر ہے یہ آگئی جی اس کی پیشمینہ کی شال لائٹ کلر کے ساتھ انس کی شال ہیں اور front جو ہے وہ fully embroidered front ہے پیشمینہ کی digital printed پیشمینہ شال ہے اس کی اور front اور اگر sleeves کی اگر بات کریں تو وہ fully embroidered ہیں next آرٹیکل آرٹیکل نمبر 4 یہ آگیا جی اس کا front front کی embroidery throughout all over جو ہے وہ embroidery کی گئی ہے اور guff embroidery ہے کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رف قسم کی جو ہے وہ embroidery ہے اور ہلکا کام کیا گیا اچھی اور fine quality بنائی گئی ہے یہ اس کے sleeves آگئے sleeves کے آپ embroidery دیکھیں کرسکیم الحمدللہ same to same ویسے ہی ہے جس طرح original میں ہے same as original کے articles یہ آگئے اس کے trouser اور یہ آگئے اس کی shawl یہ جو articles آپ دیکھ رہے ہیں ان میں overall color کا تھوڑا سا issue آرہا ہے color کا issue اس لیے آرہا ہے کیونکہ ویڈیو کے اندر جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ تھوڑی مختلف پہلے کلیئر کر دوں کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ یہ لگے کہ color اچھے نہیں ہے چینل کو subscribe کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں انشاءاللہ اور بہت چیزیں آرہی ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے آزم کلاث مارکٹ میں ہماری برانچ ہے وہ مین کشمیری گیٹ کے ساتھ جب آپ انٹر ہوں گے تو گراؤن شاپ ہے شاپ کا اڈریس بھی آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہے اور ساتھ ساتھ سٹاک بھی آپ کو دکھایا گیا یہ سلیوز پشمینا شال کے ساتھ پانچ کے پانچ آرٹیکل ہیں بریزے کے آرٹیکل دیکھ فرنڈ کے ساتھ اور فلی امبرائیڈ سلیوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تینک یو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ